اسلام ہمیں ایک دن مدردے کا نہیں بلکہ پورا سال روزانہ پیرنچ دے منانے کا ذہن دیتا ہے کہ جب جب باباپ کو پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب پاؤ ارے ایک دن ماں کو پھول دے کر ایک دن آئے لب ویو موم کہہ کر مدردے منا دیا اور پورا سال باباپ کو تکلیف دیتے رہے پورا سال ان کی نافرمانی کرتے رہے پورا سال ان کے سامنے زبان درازی کرتے رہے پورا سال ان کا دل دکھاتے رہے اور کہتے ہیں مدردے منانے چلے ہیں ارے اسلام کا یہ طریقہ نہیں اسلام کو کہتا ہے اکمت کہنا حوبت کہنا تکلیف پت دینا بلکہ ان کے بولو براز یعنی جب وہ اپنی حاجتوں کو بستر پر پورا کریں اس کو صاف کرتے ہوئے کبھی کرانا مت سوچئے تو صحیح آج دو ماں باپ گیارہ گیارہ دس دس اور بارہ بارہ بچوں کو پان لیتے ہیں مگر ان بارہ بچوں سے دو ماں باپ نہیں سمجھے آج ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ ڈالا جا رہا ہے پہلے ہم سنتے تھے کہ یورپین کنٹریز میں امریکہ وغیرہ ہمیں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں مگر معذرت کے ساتھ آج آپ کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں بچے اپنے گوڑے ماں باپ کو ان اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا آتا ہے اور آ کر جو آرگنائزر ہوتے ہیں اس اولڈ ہاؤس کے اس سے کہتے ہیں کیونکہ عورت ہمیں روڈ سے ملی تھی اس کو آپ داخل کرتے ہیں ایک گوڑی ماں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آگئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہائے ہائے ارے تو فہر اس اولاد پر کہ جس کے پاس باباپ کے لیے جگہ نہیں ارے وہ ماں جس نے نو ماں اپنے پیج میں ہمیں جگہ دی کتنی تکلیفیں برداشت کری کہتا ہے میری بیوی کہتی ہے گھر میں جگہ نہیں ہے ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو ماں کو بولڈ آ اس پر چھوڑ کر آنے گا اور قربان جائیے اس ماں پر جب اس ماں سے پوچھنے والے نے پوچھا اپنا نام تو بتا دیجئے کہتی نہیں اپنا نام بتاؤں گی تو تم میرے بیٹے تک پہنچ جاؤ گے اور میرے بیٹے کی عزت پامال ہو جائے یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہے اولاد کہ آج اپنے بوڑے ماں باپ کی خاصی پر کہتے ہیں کہ تو خاستہ ہے بڑا خاستہ ہے ساری راہ دین میں ہی آتی اب وہ بہت بیمار ہو گئے اور چک چک مت کیا کرو ہر معاملے میں ہمیں مت چوکا کرو آج بیوی منع کرے تو ماں سے ملنے بیٹا نہیں جاتا کہ میری بیوی ناراض ہو جائی ارے اپنے بچوں کو دادہ دادی کے پاس نانا نانی کے پاس نہیں بیجا جاتا کہ نہیں ان کی والدہ ناراض ہو جائے آج اپنی ماں کو بیوی سے نیچے کر دیا ہو اسی ماں نے تو ہماری سہرے کے ارمان دیکھے تھے اسی ماں نے تو راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لئے دعائیں کی تھی اور آج ہم یہ صلح دے رہے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا دے رہے ہیں کیا کریں گے کیا مو دکھائیں گے رب کے دربار میں کہ ماں باپ کی رضا مندی میں رب کی رضا مندی ہے ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے یہ ماں دعا دے تو کیا کچھ نصیب نہیں ہو جاتا آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے بات کروں گا تو میرے سامنے چیخنا شروع ہو جائے گا اس سے کیا بات کروں تھوڑا سمجھتا ہوں تو جھارنا شروع کر دیتا ہے ارے ابو آپ کو نہیں پتا آج کل کے معاملات آپ بہتور آدمی ہو آپ سے کیا بات کروں آپ کو تو کوئی معلومات نہیں یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے ارے بولنا جس نے سکھایا اس سے اس طرح بات کی جاتی ہے تو ماں ڈرتی ہے اپنی بیٹی سے کہ میں اس کے سامنے زبان کھاؤں گی کچھ سمجھاؤں گی تو مجھے ڈاٹنا شروع کر دیتی ہے تو فہہ اس اولاد تر کہ جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہو ارے ماں باپ کی دعائیں لیجئے جب ماں دل سے دعا دیتی ہے نا تو بڑے بڑے طوفان کل جاتے ہیں بڑی بڑی مسیبتیں دور ہو جاتی ہیں موسیقی